دوستو اسرائیل نے ایران کی اوپر ایک زبردست اٹیک کیا ہے لیکن پچھلے پچیس دنوں سے اسرائیل چپچا بیٹھا ہوا تھا اور اچانک اسرائیل کو ایسا کیا ہوا کہ ایران کی اوپر اتنا زبردست حملہ کیا ہے ایر شٹریکس وہاں پر کی گئی ہے ایف تھٹی فائیب جو فائٹر جیٹس ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل نے لگ بگ سو فائٹر جیٹس کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے بہت مہتوپون جو ٹھکانے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے ایسا بتائے جا رہا ہے کہ لگ بگ پچھلے دو دشک کے اندر یہ سب سے بڑا حملہ ہے اتنا خطرناک حملہ اسرائیل نے کبھی نہیں کیا ہے تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیل جس طریقے سے حملہ کر رہا ہے کہ آخرکار اس کے اندر یہ confidence آیا کہاں سے آخرکار اس کے وشواس کے پیچھے اتنی بڑی طاقت کونسی ہے یہاں تک کہ بہت سارے دیشوں نے اسرائیل کی اس حملے کو کنڈیم کیا ہے ساؤڈی ایرے بیا قدر اسے دیشوں نے بھی اس کی بہت نندہ کی ہے کہ اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی اسرائیل جو ہے وہ رکنے والے میں سے نہیں ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ recently یہ خبر ہے کہ اسرائیل اور ایران کی conflict کے اندر تہران نے یہ کہا ہے مطلب تہران کا جو department نے defense ہے وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ ایر شٹرائک اسرائیل کی دورہ کی گئی ہے اور اس کے اندر لگ بگ دو soldiers مارے گئے ہیں ایران کے اس کے ساتھ میں ہی اور بھی کئی خبریں ہیں ابھی سرکھیوں کے اندر کہ رشیا جو کہ ایران کو بہت سارے جو ایر ڈرونز ہیں وہ سپلائی کرتا ہے حدیار سپلائی کرتا ہے تو رشیا نے وان کیا ہے ایران کو کہ کچھ اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر اسرائیل کے اوپر بہت زبردست attack ہونے والے ہیں ان کی اوپر بہت سارے missile جو ہے وہ launch کیا سکتی ہیں اسی لیے ایران جو ہے وہ تھوڑا سمحل کر رہے دیکھیں رشیا جس طریقے سے ایران کو support کر رہا ہے اسی طریقے سے USA اسرائیل کو support کر رہا ہے اور USA کے support کرنے کی وجہ سے ہی اسرائیل آج اتنے confidence کے اندر ہے ایران کو بھی اتنی مشکلات کا سامنا اب تک نہیں ہو پایا ہے لیکن اب ایران نے خود نے سوکار کیا ہے کہ ہم کو بھی اب تھوڑا بہت نقصان ہونے لگا ہے اسرائیل شٹرائکس ایران بسیکلی ہجباللہ جو ہے اس نے claim کیا ہے کہ drone شٹرائک اگینسٹ اسرائیلی airbase تو ہزباللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے بھی اسرائیل کی اوپر ایک ایر شٹرائک جو ہے وہ کی ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ axis of resistance ایک word ہے axis of resistance جس کو ایران کی دورہ بنائے گیا تھا جیسے لیبنان کے ہم لوگ بات کریں تو لیبنان کے اندر ہزباللہ ایک ایسا گروپ بنائے گیا ہے ایران کی دورہ جو کی اسرائیل کی اوپر حملہ کر سکے اس کے ساتھ میں ہی یمن کے اندر ہوتی گروپس ہیں ہوتی ریبلز ہیں جو کی اسرائیل کی اوپر کئی سارے اٹیکس کرتے ہیں جب بھی ریڈ سی سے اسرائیل کی کوئی جہاد جاتے ہیں کوئی شپس وغیرہ جاتی ہیں تو وہ ان کو hijack کر لیتے ہیں یہ اسرائیل کی ہی کہانی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ میں اگر یوروپین کسی بھی کنٹری کی وہاں سے اگر کوئی شپ گزرتی ہے ریڈ سی سے تو ہوتی جو گروپس ہیں وہ اس کی اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ میں ہماس جو ابھی اسرائیل اور ہماس کی بیچ میں وار چل رہا ہے تو ہماس کو ابھی کہیں نہ کہیں ایران جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے تو ایسے بہت سارے ایکسس آف ریجسٹینس ہے جس کے مادھیم سے جس کے تھرور ایران جو ہے وہ اسرائیل کی اوپر اٹیک کرتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے بہت سارے یعنی کہ یہ جیٹس جو ہیں ہنڈیڈ جیٹس ایف تھرٹی فائف سے اٹیک کیا لیکن اس نے اوائیڈ کیا ہے ایران کی جو نیوکلیڈ سائٹس ہے وہاں پر خاص طور پر آئیل فیسیلیٹیز اور نیوکلیڈ سائٹس کو چھوڑ کر اسرائیل نے ہر جگہ نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے وہ نیوکلیڈ سائٹس پر اور آئیل فیسیلیٹیز پر اس لیے حملہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ ایک بار ان جگہ پر اگر حملہ شروع ہو گیا تو پھر ایران چپ بیٹھنے والا نہیں ہے اور پھر تو یہ بات تہہ ہے کہ یہ جو ابھی وار چل رہا ہے بیٹوین اسرائیل اور ہماس یہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا اور بھی کئی دیش اس میں شامل ہو جائیں گے اور یہ ایک تھرڈ ورڈ وار کے اندر ہی کنوٹ ہو جائے گا لیکن اگر اس کو چھیڑ دیا مطلب ایران کو اگر چھیڑا oil facilities کے اوپر حملہ کیا تو ڈائریکٹلی رشیا جو ہے وہ help کرنا شروع کر دے گا ایران کو اور پھر USA جو ہے وہ help کرے گا اسرائیل کو بہت ڈائریکٹلی help کریں گے اور یہ وار جو ہے بہت آگے تک بڑھ سکتا ہے چلیے بیسی کلی یہاں پر آپ لوگ اور بھی دیکھیں گے کچھ ویکٹی جو ہے چنٹا کے اندر ہیں آپ لوگ ہمارے ہنڈیٹ ڈیس کے ہار چلینج کو ضرور جوائن کیجئے گا دیکھیں بیسی کلی آپ لوگ کئی بار یہ کمپلین کرتے ہیں کہ سر ہمارے ڈیماغ کے اندر brain کے اندر innovative ideas نہیں آ پاتے ہیں وہ innovative ideas آئیں گی کہاں سے کیونکہ pornography نے آپ کے subconscious mind کو disrupt کر رکھا ہے آپ کی concentration اور focus کو کئی نگے ختم کر رکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری techniques کا استعمال کرتے ہوئے 100 days کے challenge کو accept کریں اگلے 100 دنوں تک اگر ہم لوگ pornography نہیں دیکھیں گے تو subconscious mind کے اندر جتنی بھی images اور وہ ویڈیو save ہیں وہ آپ کے دیماغ سے نکل جائیں گے اور آپ لوگ جو ہے وہ innovative ideas کے لئے تیار رہیں گے آپ کا mind concentration اور focus کے ساتھ میں بہت زیادہ جو ہے وہ work کرنا شروع کر دے گا پھر آپ کسی بھی exam کو crack کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کسی بھی business کو اپنی اوچانیوں تک پہنچا سکتے ہیں لیکن جب تک آپ لوگ pornography دیکھیں گے تب تک آپ کے اندر آپ جو ہے یہ جو area آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیریا سیریا کے اندر چاہے اسرائیل ہو چاہے ایران ہو دونوں مل کر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو سیریا کی جو دھرتی ہے اس کا استعمال لڑائی کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اسرائیل ہوا ایراک ہوا ایران ہوا پھر اسرائیل کے جشٹ اوپر یہاں پر یہ جو دیش آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے لیبنان بھی ہوتی گروپس ہے ہوتی ریبلز ہے جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہماز جو ہے اس کو بھی ایران سپورٹ کرتا ہے ریسنٹلی اسرائیل نے تین ٹھکانوں پر اپنے حملے کیے ہیں جیسے تہران ہے الام ہے اور کجستان ہے تین یہ مہتپون سیٹیز ہیں ایران کی جہاں پر حملے کیے گئے ہیں لیکن اسرائیل اس بات کا دھیان رکھ رہا ہے کہ ایران کی جتنی بھی نیوکلیر سائٹس ہیں پائل فیسیلیٹیز ہیں وہاں پر حملہ نہیں کیا جائے نئے تو یہ ید جو ہے وہ بہت بھیشن ہو سکتا ہے یہاں پر آپ لوگ بینجامین نتنیاہو کو دے سکتے ہیں بینجامین نتنیاہو نے جو ڈیسیجنس لیے ہیں اپنے کچھ سمیے کے اندر پرچھلے کچھ سالوں کے اندر کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل کی اوپر حملہ کیا گیا تھا ہماس کے دوارہ اس سمیے نوہ فیسٹیول چل رہا تھا اور اس کے اندر اسرائیل کی بہت سارے لوگوں کو بندی بنا لیا گیا تھا اس سے اسرائیل بڑا ناراض تھا اور اس نے ہماس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد میں دھیرے دھیرے اور بھی کئی دیش جو ہے اس میں شامل ہونے لگے اور اس میں سے ایران جو تھا وہ پہلا دیش بنا ایران کے ایران نے اسرائیل کی اوپر ریسنٹلی ایک اکٹوبر کو اٹیک کیا تھا اور ایر شٹرائک اور مسائل جو ہے وہ داگی گئی تھی اسرائیل کی اوپر لیکن پچھلے پچیس دینوں سے بینجامی نٹین یاہو چپچا بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب جو ہے انہوں نے واپس سے ریٹیلٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہ جو فوٹو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک انڈرگراؤنڈ بنکر ہے تیل اویو کے اندر تیل اویو ایک ایر شٹرائک سٹی ہے جو کی وشو کا سب سے مہنگا شہر مانا جاتا ہے تو تیل اویو کے اندر انڈرگراؤنڈ ایک بنکر بنائے گیا ہے جہاں پر بینجامین جو ہے وہ سب کے ساتھ میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایر شٹرائک کو کس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اسرائیل جو ہے وہ اویل فیسیلیٹس کے تو اوپر تو حملہ نہیں کر سکتا ہے نیوکلر فیسیلیٹس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے تو اسرائیل کے پاس میں ایک طریقہ اور ہے اسرائیل کے پاس میں سائیبر اٹیک کرنے کا بھی طریقہ ہے کیونکہ بہت ساری جو نیوکلر میسائلز ہیں وہ بیسیکلی رن ہوتی ہیں کسی نہ کسی سوفٹ ویئر سے تو اگر سائیبر اٹیک کیا جاتا ہے تو ایران کی جو کمر ہے وہ توڑی آ سکتی ہے اسرائیل کے دورہ تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی ٹیکنولوجی کا ہیلپ لے کے وہ ٹارگیٹ کرے گا ایران کی بہت مہتپون ٹھکانوں کو سائیبر اٹیک کے تہہ جو ہے وہ تہہسنے سکڑنے کے اندر لیکن جیسے ہی اسرائیل اگر سائیبر اٹیک کرتا ہے ایران کی اوپر تو رشیا کو آپ لوگ جانتے ہیں رشیا کی اندر پورے وشو کے سب سے خطرناک ہیکر جو ہے وہ آج رشیا کے اندر پائے جاتے ہیں رشیا اور چائنا کے اندر اور رشیا اور چائنا دونوں کے دونوں جو ہے وہ آج ایران کو ہیلپ کر رہے ہیں تو ایران کو مدد ملے گی پھر رشیا سے پھر وہ بھی سائیبر اٹیک کرنا شروع کر دیں گے ریسینٹلی ایک خبر بھی سامنے نکل کر آئی تھی کہ ایران کی طرف سے بھی ایک سائیبر اٹیک جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کیا گیا تھا لیکن اس کے کوئی پکتہ سبوت جو ہے وہ نہیں ملے تھے تو اب جو ہے اسرائیل اپنے فل ایکشن موڈ کے اندر آ چکا ہے وہ زبردست اٹیک کر رہا ہے ایران کی اوپر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار بھارت کا اس میں کیا رول رہ سکتا ہے لیکن یہاں پر ہم لوگ بات کریں پاکستان کی پاکستان نے کنڈیم کیا ہے برائی کرتا ہے اور پھر اسی سے ہتیار جو ہے وہ ایمپورٹ کر لیتا ہے ایف سکسٹین ایف سکسٹین آپ لوگ کو جو ہے کرافٹ پتا ہوگا جو کہ آج پاکستان کے پاس میں ہے وہ اس کا استعمال کر کے بڑا اچھلتا رہتا ہے اور کئی بار جو ہے وہ امریکہ کی برائی کرتا رہتا ہے تو پاکستان نے ریسنٹلی اس حملے کی جو ہے وہ برائی کی ہے کہ اسرائیل نے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے میڈلیشٹ کے اندر ساؤدی عربیہ نے بھی اس حملے کی نندہ کی ہے بیسیکلی ساؤدی عربیہ ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک مددستہ کا رول ادا کر سکتا تھا لیکن اب وہ جو استطی تھی وہ ساؤدی عرب کی بدل چکی ہے کیونکہ ساؤدی عرب کو بھی USA جو ہے وہ دھیری دھیری back support جو ہے وہ کر رہا تھا اور یہ USA کی مدد سے یہ چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی اسرائیل اور ایران کے بیچ میں کہیں نہ کہیں شانتی سمجھتا ہو جائے سیز فائر جو ہے وہ وہاں پر ہو جائے اس لئے ساؤدی عرب جو ہے وہ اب سامنے نکل کر آ رہا ہے دوستو دیکھیں اب یہ جو وار ہے چاہے ہم لوگ یکرین رشیا کی وار کی بات کریں ہم لوگ اسرائیل حماس کی وار کی بات کریں آگے آنے والے سمیے کے اندر کوئی نہ کوئی نیا وار جو ہے وہ چھڑ سکتا ہے اگر میں ایکسپیکٹ کروں تو چائنا اور تائیوان کے بیچ میں اب وار جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے تو بہت سارے دیش ایسے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں وار کے اندر انگیج ہونے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے سمیے کے اندر یہ ورڈ وار تھری جو ہے وہ ڈیکلیر کر دیا جائے دوستو آپ لوگ اپنی کنسنٹریشن اور فوکس کے ساتھ کو لے کر جو ہے بڑا پریشان رہتے ہیں کئی بڑا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اگزام کریک نہیں ہو رہا ہے بزنس میں اچھا نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک بار ہمارے سو دن کے چیلنج کو لے کر دیکھئے سو دنوں کے اندر آپ کسی اگزام کو بھی کریک کر سکتے ہیں اس کو آپ چیلنج کی طور پر لیجئے اور آپ لوگ پورنگرافی کے ایڈکشن سے بھی بہار نکل سکتے ہیں ہنڈیڈ ڈیز تک ہم آپ کو تو ایڈوانس ٹیکنک بتائیں گے تاکہ آپ لوگ پورنگرافی سے بہار نکلے ہنڈیڈ ڈیر لائف ایشٹوریز آپ لوگ کو بتائی جائیں گی اور چیلنج کوپن کورڈ آپ لوگ کو یوز کرنا ہے دیوالی پر اب ڈسکاونٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آپ لوگ ضرور اس کورس کے ساتھ میں جوڑیے گا آپ لوگ چاہیں تو 175 ڈیز کا بھی ہار چیلنج لے سکتے ہیں سو دن کا ابھی ہمارا چل رہا ہے اور 75 ڈیز کا ہار چیلنج آپ لوگ ایکشٹر لے کر 175 ڈیز کا ہار چیلنج لے سکتے ہیں جی کے جی ایس کے اندر ہیشٹری پولیٹی جوگرافی اکانومی سائنس یہ تمام سو جیٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں ونڈے ایکزامز کے لیے ابھی ہم لوگ ہیشٹری کو شروع کر چکے ہیں اور ہیشٹری کے اندر ایک دو چپٹر ہم لوگ شروع کر چکے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس بیچ کے ساتھ میں جڑیے ہر ڈیمینشن کے اندر ہم لوگ کوشنز کو کور کر رہے ہیں اگر آپ لوگ چینل کی اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب آپ لوگ ضرور کر لیجیگا چلی ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلے شیشن میں تب تک دھنیباد تھنکیو جائے